السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج آپ لوگوں کے ساتھ میں انٹیلیجنس قویسٹنز کے بلڈ ریلیشن والے قویسٹنز ڈسکس کروں گا اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ایجوکیشنل اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ٹوئنٹی ایپرل سے ہم نسٹ اینیٹی فور کا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بڑا کمپریہنسیو یہ سیشن ہوگا جس کو جوائن کرنے سے آپ لوگوں کی باقی یونیورسٹیز کی بھی انٹی ٹیس کی تیاری ہو جائے گی جیسے پیاس دیکی فاسٹ وغیرہ ٹیمٹیڈ سیٹس ہیں کوشش کریں ٹوئنٹی ایپرل سے پہلے پہلے خود کو ریجسٹر کروا لیں دیئے گے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ لوگ تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں اب یہ بلڈ ریلیشن میں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئسٹنز ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ جو ریلیشنز لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے جیسے اب اگر میں اپنے حساب سے دیکھوں تو مدرز یا فادر کا جو سن ہوتا ہے وہ برادر ہوتا ہے میرا یا آپ نے اپنے پوائنٹ ایو سے دیکھ لینا ہے مدرز یا فادر کی جو ڈاٹر ہوتی ہے وہ سسٹر ہوتی ہے مدرز یا فادر کا جو بردر ہوتا ہے اس کو انگل کہتے ہیں مدرز یا فادرز کی جو سسٹر ہوتی ہے اس کو آنٹ کہتے ہیں جیسے کہ اب والدہ کی جو بہن ہوگی وہ خالہ ہوتی ہے اور جو والد ہمارے ہوتے ہیں ان کی جو بہن ہوتی ہے وہ ہماری پھپہ ہوتی ہیں اسی طرح مدرز یا فادرز کا جو فادر ہوتا ہے اس کو گرینڈ فادر کہتے ہیں مدرز یا فادرز کی جو مدر ہوتی ہے اس کو بھی گرینڈ مدری کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والد کی جو امی ہوتی ہیں ان کو ہم اپنی دادی کہتے ہیں اور جو والدہ کی مدر ہوتی ہیں ان کو ہم نانو کہتے ہیں تو اس طرح ہم ان دونوں کے سید میں ان کو انگلیش میں گرینڈ مدر کہیں گے سنز کی وائف کو ڈاٹر انلا کہتے ہیں ڈاٹرز ہزبنڈ کو سن لنلا اسی طرح ہزبنڈز اور وائف سسٹر کو سسٹر انلا ہزبنڈز اور وائف برادر کو برادر انلا بردرز سن کو نیفیو کہیں گے اور بردرز ڈاٹر کو نیس کہیں گے اور اسی طرح انکل یا آنٹ سن اور ڈاٹر کو قزن کہیں گے تو یہی اب آپ لوگوں نے ان ریلیشنز کو دیکھ لینا ہے سسٹر ہزمنز کو بردر نیلا بردرز وائیب کو سسٹر نیلا گرینڈ سنز ڈاٹرز یا گرینڈ ڈاٹرز ڈاٹر ان کو گریٹ گرینڈ ڈاٹر کہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ مدر کی سائٹ سے جو ریلیشن ہوتے ہیں ان کو میٹرنل کہتے ہیں اور جو فادر کی سائٹ سے ریلیشن ہوتے ہیں ان کو پیٹرنل کہتے ہیں for example مدرز بردر جو ہوگا وہ میٹرنل انکل ہوگا اور فادرز بردر جو ہوگا وہ پیٹرنل انکل ہوگا اب ان ریلیشن کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے میں نے یہ سارے سیکونس سے لکھ دیئے ہیں اب پہلا بلڈ ریلیشن میں سے کویسٹن ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر A اور B sisters ہیں C اور D brothers ہیں تو A is the mother of D اب A اگر D کی mother ہے تو definitely A جو ہے وہ C کی بھی mother ہوگی کیونکہ C اور D آپس میں brothers ہیں تو اب وہ کہہ رہا What is the relation of B to C اس B کا C سے relation پوچھ رہا ہے اب definitely یہ جو B ہے یہ اگر A کی sister ہے اور جو C ہے یہ A کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ A C کی mother ہے تو پھر جو B ہے اس کا C کے ساتھ کیا relation بنے گا تو یہ جو B ہے یہ C کی خالہ ہوگی اور اس کے لئے اب ہم word use کرتے ہیں aren't ابھی میں نے آپ لوگوں کو relation میں بتایا تھا تو یوں C option ہوگا اسی طرح ایک اور question دیکھتے ہیں Ali and D are brothers Mariah and Mariam are sisters If Ali's son is Mariam's brother اگر اس Ali کا بیٹا Mariam کا بھائی ہے تو definitely وہ Ali کا بیٹا اس Mariah کا بھی بھائی ہوگا اب وہ آپ سے پوچھ رہے then what is the relation of Nadiem to Mariah اب Nadiem چونکہ Ali کا بھائی ہے اور یہ جو Mariah ہے یہ Ali کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹی ہے تو جو Nadiem ہے یہ Mariah کا uncle ہوگا چاچا یا تایا ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم اس کے لئے uncle use کریں گے I hope کہ اب آپ کو وہ جو میں نے relations بتایا تھے نا start ان کو آپ لوگوں نے carefully دیکھ لینا ہے آگے وہ کہتا ہے عبداللہ کی ماں ہیں وہ عجمل کے بھائی کی سسٹر ہے تو definitely وہ عجمل کی بھی سسٹر ہوں گی عبداللہ کی امی what is عبداللہ to عجمل اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو عبداللہ ہے یہ عجمل کا کیا ہے تو definitely جو عجمل ہے وہ عبداللہ کا مامو ہوگا اور جو عبداللہ ہے وہ عجمل کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیفی ہوگا تو یہ آپ لوگوں نے ذرا carefully دیکھ لینے آسان سے ہیں a said to be my mother gave birth to a child a نے b سے کہا کہ میری مدر جو ہے انہوں نے ایک چائل کو birth دیا who was neither my brother nor my sister can you guess who was the child اب a کا نا تو بھائی یا نا sister ہے تو definitely c option بھی نہیں ہوگا delta option بھی نہیں ہوگا کیونکہ b کو تو وہ کہہ رہا ہے اور b بھی نہیں ہوگا تو وہ a itself ہی ہوگا اس کا ہمارے پاس self option ہے آگے وہ کہتا ہے your father says i have four sons but you say i have only three brothers who is wrong تو دیکھیں father اپنے point of view perspective سے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میرے چار بیٹے ہیں اور وہ جو ڈڑکا ہے وہ اپنے point perspective سے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میرے تین بھائیں ہیں اس کو انکلوڈ کر کے چار sons ہی اس فادر کے بنیں گے تو ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے ایک اور question دیکھتے ہیں mr and mrs gild have seven daughters and each daughter has one brother how many people are there in the gild family تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ total mr اور mrs gild کو ملا کے دو ہو گئے اور seven daughters دو پلس seven nine ہو گئے اور ہر ایک سب کا یعنی ایک بھائی ہے یہ نہیں کہنا کہ ایک ایک سب کا ایک بھائی ہے تو وہ ساتھ بینوں کا بھائی ہے تو اب اس کو ایک انکلوڈ کریں تو total یہ دس بنیں گے تو اب یہ آپ لوگوں نے ان کو ذرا کیرفلی دیکھنا ہے اور میں انڈ پہ یہ دو assignment کے questions بھی آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر رہا ہوں ان کو بھی کریں answer میں نے بتا دیئے ہیں تو i hope کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سے اس کو دیکھیں میں کوشش کر تمہیں ایک دو ویڈیوز اور blood relations پہ بناوں ابھی میری عزارت طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو i hope کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ کافی حد تک سمجھا دی ہے آپ لوگ ان کو دیکھیں جان سے نہ سمجھائے دوبارہ سے ویڈیو کو باز کر کے